اسلام علیکم چلیں جی اب ہم دیکھتے ہیں فیلنگز کے جو ہیں وہ کون کونسے questions آئے میں ہیں سو سے پہلے ہم دیکھتے ہیں question number one جو کہ ایڈینویٹس میں سے ہے a four year old boy is having problem in hearing for last three months mother says the child keeps open mouth mouth open at night medical treatment has no help جب بھی کوئی بچہ موں کھول کے سانس لیتا ہو اس کا مطلب یہ ہے کوئی نہ کوئی نوز کی سائٹ سے جو ہے اور obstruction ہے اب یہاں پہ وہ کہہ رہی ہیں کہ اس کو hearing problem بھی ہے سو اس سے ہمیں یہ اندازہ ہوا کوئی نہ کوئی مسئلہ ایسا ہے جو کہ نیزو فیرنس کی طرف ہے جس نے ائر کوپی problem کیا ہے جس نے نوز کو بھی جو ہے ساتھ ہی involve کیا ہے سو ان دونوں کیسے میں ہمارے پاس جو سب سے most common چیز آتی ہے وہ بھی four year of age میں وہ میلے آتے ہیں ایڈینویٹس ایڈینویٹس کی ہپر ٹروفی ہو گئی یہ در سو اس کانسل یہ بنتا ہے آگے ہے five year five year old boy presented in end operative pain behind the nose اس کو نوز کے پیچھے pain ہے نیزو فیرنس کے سائد پر کچھ ہے پوسٹ نیزل کیٹر ہے اور نیزل obstruction ہے and change in the resonance of his voice symptoms are present for one week اب اس کا پرابلم یہ ہے کہ اس میں ایڈینویٹس کی ہپر ٹروفی نہیں ہوئی کیونکہ اس میں اس نے کوئی سانس کا مسئلہ کا نہیں بتایا کہ اس نے ماؤس جو وہ open کرتا ہے وغیرہ وغیرہ اب اس میں یہ ہوا ہے کہ نوز کے پیچھے کے طرف کچھ obstruction ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کو پوسٹ نیزل کیٹر بھی ہے مطلب اس کو کوئی نہ کوئی infection ہوا ہوئے اور pain بھی ساتھ ہی ہے so اس کے اندر جو آپ کا most probable diagnosis بنتی ہے acute phringitis which is causing acute ڈینویٹس ٹھیک ہے so یہ اس کا جو ہے نا وہ diagnosis بنتا ہے کہ acute phringitis کی وجہ سے اس نے نیزل فیرنس کو involve کر لیا ہے اور اس کی وجہ سے جو ہمارے ڈینویٹس ہیں ان کی جو ہے نا وہ infection ہو گیا تو میلی جو ہے یہ ہمارا ڈینویڈائٹس ہے سو نیزل ہمارے پاس ہے اڈینویٹس اس کی لوکیشن بتانی ہی ہم نے کر لیا ہے ہیپا ٹوفیٹ اڈینویٹ کی فیجرز کیا کیا ہوتے ہیں وہ ہم نے سارے پڑے ہی ہیں کہ وہ اورل کے بھی symptoms آتے ہیں وہ نوز کے بھی آتے ہوتے ہیں وہ جنرل آڈینویٹ فیسیس بھی ہوتے 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 ہوں سو سارے جو ہم وہ اسی کے اندر آئیں گے اس کے بعد انیسٹریشن بتانی ہے اور treatment آگے tumors of nasal pharynx اب نیسٹ ہے 16 year old patient present with profuse recurrent epistaxis and nasal blockage اب ناک بندہ اس کا بہت زیادہ بلیڈنگ ہو رہی ہے اور نیسٹریشن دیا ہے پنکیش میسی نیزو فیرنس فیلنگ بہت کونہ اب جو میسی ہے یہ پنکیش ہے اگر تو یہ پیل کلر کا ہوتا پھر ہم کہتے چلو جی ہم جاتے ہیں صرف پولپ کی طرف لیکن پولپ جو بلیڈ نہیں کرتا سو ہمارا وہ تو ڈیاغنوز نکل گیا نا اب کارسنومہ کی بات کریں تو کارسنومہ اتنی ینگ ایج میں نہیں ہوتا نیزو فیرنس کا سو ہمارا جو ایک ایک سوٹ ہی بہت زیادہ جو ہے اس میں ایمپورٹنٹ چیزی ہے کہ پروفیوز ریکرن اپسٹیکسس ہوتی ہے نیزل بلوک کی جو اپنیس ہے تینوں باتیں بہت اپنیس ہے آپ کو نگوز کرنے میں ہلپ کرتی ہوتی ہے جو نیزو فیرما آگے کوشن نمبر ٹو اٹوائل ایر اور بوائی پریزنٹی تو آپیڈیو پروفیوز ریکرن اپسٹیکسس ہے اور بارہ سال کا بچہ میں آپ کو بتایا تھا کہ ایج کتنی ہوگی ٹین ٹو ٹوانٹی یرز کی بیچ میں ہی ہوگی ہمارا یہ بھی امپورٹنٹ بات اس کے اندر ریکرن اپسٹیکسس ہے لاس سکس منس سے انیمیک اتنی ہوئی ہے کہ انیمیک ہوگی ہے نیزل سپیچ کنڈکٹیو نیزل سپیچ کے مطلب یہ ہے کہ ناکہ اس کا جب نیزل فیرنس اف کلوز ہوگی ہے کنڈکٹیو میڈیا ہوگی ہے کوئی ناکہ میں سکت کر دیا ہے یہ ساری باتی جو نا اور اس کے بات کی نیزل سپیٹ کر جاتا ہے جہاں پر ہماری آئیز ہوتی ہیں چیز سپیٹ کرتا ہے سوالگ آف چیز ہو جاتی ہے جب بھی آپ کی جو ہے پروفیوز ریکرن پر سٹیکسس ہو ساتھ کمپلیکیشن ڈوالپ کر جائیں پر چیز پہ ہو اور کوئی نیزل فیرنس میں کنفرمد ہوتا ہے کہ ناکہ میں ناکہ کچھنے پر چیز آج ہونب کتیکس ہوتی ریکرنٹ اٹک پروفیوز اپیسٹسیوں کے ساتھ کسی پسیلی جو ڈیرمیر میں اس نے دیا میں ایک ناکہ چیز پر چیز بیٹی تیس بڈی ریکرنٹ اٹک ہے و بی ڈیرمیر میں اس کا چیز بڈی ریکی ب کیسا ہے اس کا چش مہتر پورٹلات کا ساتھ کنم اس کے درنگ بھانے ریڈیسٹ Exodus ریڈیس کرتے ہیں ریڈیسٹ there are no palpable lymph nodes in the neck so palpable lymph nodes نہیں ہے مطلب cancer نہیں ہے اس کو so یہ مارا انجر فائبرو ماؤ گیا آرکی question میں 15 year old boy presented with progressive nasal obstruction massive abastasis and proptosis تین باتیں بھی آج ہیں تو آپ کا diagnose confirm ہے anti rhinoscopy پہ fleshy mass in left nasal cavity and posterior rhinoscopy showed radish mass in the post nasal space as well so آپ کو اب تک جو ہے وہ diagnose ہو گیا ہوگا آرکی ہے 15 year old boy first born in the family presented with nasal obstruction and massive nose blitz اس میں صرف اور صرف دو بات ہیں کہ nasal obstruction اور massive nose blade so یہ بھی diagnosis confirm ہوتی ہے کہ آپ کی انجر فائبرو ماؤ next آپ کا ہے acute and chronic pharyngeitis میں نے بتا تھا کہ آپ نے صرف chronic pharyngeitis کے نام لکھنے سو یہ اپنے کہ لیا اس کے بعد acute and chronic tonsillitis اب tonsillitis کے ہم دیکھتے ہیں question a 10 year old girl has had a sore throat for 4 days no complain of severe pain in left ear which is what is the diagnosis and treatment اب وہ یہ کہہ رہے ہیں ریفٹ ایئر میں پین ہو رہا ہے سویئر قسم کا سو اب ہم نے اس کی diagnosis کا نظرہ تھوڑی سی مشکل ہے وہ اس طرح سے پہلے ہم پہلے ہم نے بات کر لی صورت روڑ صورت روڑ گلے میں فراوات pharyngeitis ہو سکتا ہے پھر پین گیا ہے ایئر میں اب پہ اگر تو کہتے سریسٹوٹائٹس میریہ ہوگی کنڈاکٹر ریفٹ ہوگی پھر ہم کہتے کوئی ناکوئی ایڈنویڈ کا مس ایڈنویڈ کر لیا اور یا پھر ایڈنویڈ آٹرس ہوگیا یا پھر ایکیوٹ فرنج آٹرس ہوگیا لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اس میں ریفٹ پین ہو رہا ہے ایئر کی طرف ہم نے پڑھا تھا ایکیوٹ ٹانسیلائٹس ہم نے پڑھا تھا ڈیفرنٹ آگے ہے ایڈنویڈ آل گرل ہیڈ سوٹھ روٹ ویڈ فیور ویچ واس ٹریٹیڈ بائی نون ڈاکٹر فور ٹو ڈیپلیز اب یہ دیکھیں یہ بھی بہت کنفیوز کرتا ہے بچوں کو یہ سوٹھ روٹ ہوگا ہے اس کے بعد جو ہے اس کی جسٹ نیز 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 ہم نے ہی کمپلیکیشن پڑی تھی کہ یہ رومیٹک فیور کرواتا ہوتا ہے رومیٹک فیور لیکس نیز پین ہوتا ہے اور اس کے لئے چیسٹ کے انفیکشن بھی کروا ستا ہے کون اکیوٹ ٹونسلائٹس ہم نے اس کے اندر کر لی ہے اس کے بعد نیز نیز پیوڑ دیمیجنسی دیپارٹمن بید لو گریڈ فیور فیور ہمیں یہ فیل ہوڑا تھا کہ میبی یہ آکیوٹ ٹونسلائٹس کا پیشنٹ ہے پیشنٹ لگا بریتھنگ سے میبی اس کو پین کا ماترس ہو گئی لیکن جب نے کہ دی کہ میمبرین ہے تو میمبرین سے پتلا لگے کہ ڈیفتیریا کا پیشنٹ ہے آچ 10 years of age has recurrent سسٹنس کمی آٹ 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 کریپس میٹیرل بھار نکل رہی رہی اور اس کے ساتھ ہمارے جوگلو ڈائیوستر نوٹ ملتے ہمارا کون سے ہے ہمارا کون سی آگے سیمپل سے ہے کچھ نہیں ہے آج ہم بات کرتے ہی سپیس انفریکشن کی ٹوپیک ہے آپ کا وقت اگرام نمبر ون ا ارنیر اڈیر اوڈ پرزنٹی تو انٹ اوپیٹری میکنی و سبیر سوٹھ روڈہ Solutions پیئر انٹ نمی خیزن جلدی جلدی اور اگرم جلدی اوڈ آب یونیلیٹر رسول اگران کیا کرسکت ہے کہ اس جلدی سے اگرم جلدی قیموط ہے جلدی آب یونیلیٹر ایسیس سان چھان تیر سواے خواستی ہے کبھی آپ نے سنے کہ کسی کا ایک سائٹ بے گلا خراب ہو ہے سو یہ کس کا سنے جا رہا ہے ہمارا یہ جا رہا ہے کوئنسی کی طرف ہی نیلیٹ پرسینتیشن ہے ہائی گریڈ فیور ہے ٹریس مس ہے اور اس امنیشن میں ریڈیش سویلنگ آف لیفٹ ٹانسیلر ایریا ایک سائٹ پر ٹانسیلر ایریا جب ٹانسیلیٹر ہوتے ہیں تب بھی وہ دونوں ہی انبول ہوتے ہیں ساتھ لیکن یہ ہمارا کوئنسی پوچھ پر ٹانسیلر ایریا عنہ کوئنسیل پر نیلیٹ پر ایک سائٹ پر ٹانسیلر ایریا جاتی ہے کوئنسیل پر ٹو نیلیٹ پر ٹو نیلیٹ پر ٹانسیلیٹر ہوتے ہیں بہت امپورٹن بات ہے اس کے اندر کہ اپنا جو ہے نا سلائیوہ وہ بھی جو ہے نا وہ انگلز نہیں کر سکتا اور جوگلو دائیگسٹی لیف نورس بھی اس کے اندر انلاج کر جاتے گی ہم نے بات کی تھی روننگ میں بھی کی تھی اور ہم نے کنس میں بھی کی تھی اور وہ شرعی جو ہے وہ بھی کنک سر روحی کوئی ہم سے دون سن کے اندر هاتو کی ہو سکتا ان خشافہ قسمت SARSUicht тоانيا شویقت ہرے اس کا ایک آئیومابہو گا ہر اپنے ہاتھ ٹوڑت رہے لکھائے سپورٹ کر رہے لکھائی ہے اس نے اس کوئی قرآن ساتھ مزاگ چاوڑ رہے کہ بچہ آیا ہے تو وہ بہت بیمار لگ رہے ہیں سیکنڈ اس میں سی امپورٹن ڈیگنسری پوائنٹ ہے سلیوہ اس ڈاللنگ ڈاؤن ہیس اینگل اور لیفت سائیڈ کی بات کر لی کہ لیفت سائیڈ پر ہاتھ رکھا ہے اس کا مطلب بھی اس کو یونیلیٹر پرسیٹیشن ہے اور پانی تک وہ نہیں پی سکتا تو ہمارا یہ کیا ہو گیا اورینفیج اتنا سخت والا اس کو ہے کوئنسی ہو گیا اب اس کے اندر دانت والی ہسٹری آ گیا اب یہ جو کسٹن ہے یہ آپ کا کافی مشکل لگتا ہے بچوں کو ہم اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں ہوا یہ کہ ایک عورت ایک میل آیا ہے کہ اس کو ٹویسمس بھی ہے فیور بھی ہے اورینفیجی بھی یہاں تک ہمیں لگا کہ میں بھی یہ جنہ ہمارا کوئنسی والا ہے ہسٹری کہتی دینڈر ایسٹریکشن کی دینڈر ایسٹریکشن کی ہسٹری آئے تو تب ہمیں یہ لگا کہ میبی اس کو سای مینڈی بلی جنہ لوڈوینگ انجائنا میں بھی ہو گیا اس کو آگے ہم چلتے ہیں ایکزیمینیشن جب ہم نے کی ریوییل ایس سویلنگ پشنگ تا ٹونسس میریلی اب ایسا کونسی سویلنگ تھی جس نے پشنیا تھا ہماری ٹونسس کو میریلی ہم نے یہ بات کی تھی پشنیل ایپسس کا ڈیاغنوسس ہے اس میں ہم نے بتایا تھا کہ ہماری ٹونسس کی بات ہی نہیں کرتے اس لیے ہماری ٹونسس کی بات ہی نہیں کرتے اس لیے ہماری ٹونسس ہے یہ پشنیل ایپسس کا ہے اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں کوشن نوبر 5 کا گل تینیر ایر ایج پیسنٹیل بید فیور پشنیل آہ میں ٹونسدیل پھارا پہم پڑس سٹیل نوبر سٹیلش روی پڑس ایسی سی آگے موکم سٹیلی آگے ہمارے ٹونسس نوبر 6 سٹیل سٹیلی سٹیلی ٹونسکی پیوز ایک سایڈ پر ایک سایڈ پر اس کے لیف نوٹ جو ہیں وہ ایلاشت ہیں سو یہ ہمارے رینو سے اس کا وقت کوئنسی کا ہو گیا پھر سے 18 year old young boy presented with severe odenophagia for the last seven days ہو گیا سوشید with high grade fever ہے اس کو دولing of saliva ہے painful felt was mostly confined to left side of the throat and there was also difficulty in opening the mouth throat is demolition revealed around reddish belge in the left tons of the region and further detail is not possible due to pain and christmas queen seat question 8 and why identity of age comes to you with severe pain throat on right side side with throat throat queen seat dysphagia and slavar drolling and mouth open throat is amnesia swelling and congested right to answer skin and repair temperature was 103 100 mitte and lgb and drooling and trismus so that's the question later on you have a question بات گئی ہے ایک پیمار آف پاوسی ہے سو اس میں اپکا کوشن eksev ہے 65 year old man present with progressive dysphagia اس کو اس کیا ہے ممارا کوشن ہے سولید with regurgitation of ungestrated food in his mouth at night ہم نے یہ بات کی تھے کہ اس کیا ہو اور رات کو اس کو انجستrated food جو پر موہ میں آجائے تو یہ کنفرم ہوتا ہے کہ کس کے رحیل ہنے ممارا کوشن ہے ضرم دیا کہ یہ ہمارا کوشن ہے یہ ہے صلیلی in the left part of neck which gives gurgling sound on ساؤنڈ بھی ہماری آ رہی تھی یہ اپنی کوشن تھے اس میں پوچھتی بہت بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے آپ نے اس کو لازم اچھ سیاد کرنے ہے اور آئی ہوپ کہ آپ کو اب تک جو ہے بلٹ گیا ہوگا یہ کوشن